سرمایہ دا بیڑا گھر کر دن دا وہ حقوق تے حاصل کر لیندہ ہے لیکن اگو انو ودان دے واسطے جا سرمایہ چاہی دا کہ کار خانے تو ود کے ہور کار خانے لگن لکے دوسرے انو بھی او دے وچ مزدوری ملے اور او دے کم ملے او کر نہیں سکتا اسے ہی طرح فی توازن قائم نہیں رہن دا اسے ہی طرح ریاست اور عوام دا معاملہ ہے حاکم جڑا ہے اگر او دے کوئی اختیار زیادہ ہو جائے تو لوگوں دے حقوق پورے نہیں دن دا اور اگر عوامی حاکمیت آ جائے تو فی ریاست دا پٹھا بے جاندہ ہے کوئی قانون جڑا ہے وہ صحیح نہیں بندہ یہ ہے توازن جدو نا قائم رہے تو فی انسان ظلم تے آ جاندہ ہے اور اس دنیا دے اجتماعی زندگی وچ وہ دے تو ظلم سرزہ دن دا انہ چیزیں دے وچ اللہ تعالیٰ ہدایت نازل کردہ رہا اور لوگوں سرات مستقیم دستہ رہا کیوں وہ پیدا کرنوارا ہے مرد دا بھی تے عورد دا بھی انہوں پتا ہے کہ مرد دے کی حقوق ہونے چاہی دے تے عورد دے کی ہونے چاہی دے وہ جڑا را دن دا ہے وہ سدھی را ہندی ہے وہ متوازن را ہندی ہے وہ سواس سبیل ہندی ہے اسے ہی طرح سرماعے اور مزدور دے وچ توازن قائم کرنا یہ بھی اللہ ہی کر سکتا ہے جنہوں پتا ہے کہ سرماعے دی ضرورت بھی ہے گاں کام ودان لی اور انہوں پتا ہے کہ مزدور دی ہیں ضرورتاں کینے اس کر کے وہ ہے جڑیاں وہ حدود معین کردہ ہے سرماعے اور مزدور دے ذرمیان وہ ہی ہندیاں نے جڑیاں کے اصل انسان نو سدھی راہتے رکھ دیاں اور وہ دے معاشرے نو صحیح رکھ دیاں اسے ہی طرح اجتماعیت اور عوام دے بھی حقوق نو جو اللہ معین کردہ ہے وہ ہی بہتر تو بہتر ہندے نے وہ ہی سواس سبیل ہندی ہے کیونکہ وہ خوب جاندہ ہے کہ معاشرہ جڑا ہے وہ کس حیثیت وے صحیح رہ سکتا ہے کنہ اقتدار جڑا ہے او دا ہو دیتے کنٹرول ہوئے تو صحیح اور کنہ عوام نو ازادی ہونی چاہی دیئے انہ نو حریت ہونی چاہی دیئے انہ دے اندر مساوات ہونی چاہی دیئے اہن و تن نظام اجتماعی زندگی دے جنہاں اصل ضرورت ہے صدی رہ دی جڑا کے انسان اللہ تعالیٰ دے سامنے کھڑے ہو کے دعا کردہ ہے اہدن السراط المستقیم اسے ہی کر کے دعا اجتماعی ہے اے اللہ سانو دخوا دے صدہ رہا گویا پوری انسانیت جڑی ہے وہ اس دی ضرورت مند ہے اس کر کے وہ اجتماعی دعا کردے نے کہ اللہ اجتماعی معاملہ آنچہ اجتماعی زندگی اس دین وچ جڑا کے دین الحق اللہ تعالیٰ نے سانو دیتا ہے اور دین جڑا شروع تو اللہ دیندہ رہا وہ اس اجتماعی زندگی دے وچ وہ رہنمائی ہے جڑی ہر رسول دے ذریعے اللہ تعالیٰ فرماندہ رہا کیونکہ جو بھی رسول اللہ تعالیٰ نے پیجے وہ اسے ہی کر کے پیجے کہ ذاتی زندگی وچ بھی انسان نو اللہ تعالیٰ دے شعور دیتا جائے اور اسے ہنو مالک من کے او دے بندے بند تے اجتماعی زندگی وچ بھی عدل قائم کیتا جائے نوانچہ سارے رسول اللہ دے بارچ قرآن مجید دے وچ یہی بیان ہویا کہ لقدر سلنا رسولنا بالبیانات وانزلنا ماہم القتاب والمیزان لیقوما ناسو بالقسط کہ ایسا اللہ تعالیٰ سارے رسول پیجے واضح نشانیاں دے کے تاکہ لوگ کی پہچان لائیں لیا اللہ دے رسول نے تو انہاں دے نار اللہ کتاب بھی نازل کردہ رہا تھے میزان بھی اس کر کے لیقوما ناسو بالقسط تاکہ لوگ کی عدلتے قائم ہو جائیں لوگ کے اندر عدل اجتماعی قائم ہوئے تو اے ہے وہ ضرورت جیڑی انسان دی جیڑی اللہ تعالیٰ کلوں وہ دعا کردہ ہے کہ دینا سرات المستقیم سرات اللہ زینا عنامت علیہم انہاں لوگ کا اندرہ جنہاں نے اوراں جڑا پالیا تے فرودت عمل کر کے اپنی زندگی بھی گزاری غیر المغذوب علیہم انہاں تے تیرا غضب نہیں ہویا ولد زالین اور نائی اور راتوں پٹھ گئے تو اے ہے وہ دعا جیڑی کے اصل ضرورت ہے انسان دی انہاں ہی نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک فرمان دے ویچ واضح کیتا ہے حضرت نواز بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہو بیان کردے نے ابن کثیر انہاں اپنی تفسیر ویچ لے آیا اور انہاں کہہ دیا ہے سندہ بھی صحیح نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے نے اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی تیئے سدھے راہ دی وَلَا جَنَبَيَ السَّرَاتِ سَوْرَانِ فِيهِمَا عَبْوَابٌ مُفَتَّحَتٌ کہ سراتِ مُسْتَقِيمِ میں اس طرح دا ایک سدھہ راہ ہے کہ ایک راہ ہے اوہ دے دوروں طرف دیوارہ نے اوہ دیوارہ جیڑیاں نے انہاں دے ویچ کچھ دروازے ہیں کھلے ہوئے مستورن مرخاتن لیکن انہاں دروازے ہیں دے اوہ دے پردے پہ ہوئے ہیں پردے لٹکے ہوئے ہیں وَالَا بَابِ السَّرَاتِ دَائِنِ اور اس راہ دے شروع ہون دے اوہ دا جیڑا دروازہ ہے جیتھوں راہ شروع ہون دا ہے اوہ دے ایک دائی جیڑا ہے وہ لوگ کا نو پکار رہے ہیں یا یوہنناس ادخلو سراتا جمعیہ وہ کہندہ ہے لوگ کو سارے دے سارے سدھے راہ دے وچ داخل ہو جاؤ سدھے راہ جیڑا انہوں اختیار کر لو اے ہے اوہ دائی جیڑا انہوں دعوت دیندہ ہے سدھے راہ دی وَلَا تَفَرَّقُوا اور دیکھو اے دے وچ تفرکیچ نہ پاؤ دوسرے رامہ تے نہ جاؤ بلکہ سدھے راہ انہوں اختیار کرو وَدَائِنْ يَدُو مِن فَوْقِ السَّرَاتِ اور ایک دائی اوہ ہے جیڑا سدھے راہ دے اتنوں لوگ کا نم پکار رہے ہیں فَائِضَ عَرَادَ الْإِنسَانُ وَائِنْ يُفْتَحَ شَيِّمْ مِن تِلْقَ الْعَبْوَابِ اوہ دائی جیڑا اوہ دوں پکار دا ہے جیڑوں کوئی انسان انہوں جیڑے اوہ دے وچ دروازے نہیں انہوں چو کسے دروازے نو کھولنا چاندہ اوہ داخل ہونا چاندہ ہے تے اوہ دائیوں نو اتنوں پکار دا ہے قَالَ وَيْحَقَ لَا تُفَتَّحَ اوہ تیری بدبختی ہوئے اس دروازے نو نہ کھول فَائِنَّكَ انْ تَفْتَحَ تَلَ جَا اگر تُو انہوں کھول لیتے اس دروازے میں داخل ہو جائیں گا آپ نے فرمایا فَسِّرَاطُ عَلَيْسَلَام اے صدہ راہ جیڑا ہے اے سلام دا صدہ راہ ہے جیڑا اللہ تعالیٰ نے انسانا نباس دے دین موئین کیتا ہے تِنَّ دِينَ اندَ اللَّهِ الْإِسْلَام اے اے اسلام دا جیڑا دین ہے او دا راہ ہے وَسَهُرَانِ حَدُودُ اللَّهِ اور اے دے دونوں طرف جیڑیاں دیواراں نے اے اللہ دیاں حدہ نے اللہ تعالیٰ نے جیڑیاں حدود موئین کیتیاں نے اللہ تعالیٰ نے جیڑا انساناں دے واسطے ایک راہ موئین کیتا ہے تو اے دیاں حدود بھی ساتھ بیان کر دیتیاں نے وَاللَّهِ بُعَابُ الْمُفَتَّحْتُ وَمُحَارِمُ اللَّهِ اور اے دوے جیڑے دروازے نے یہ او چیزاں نے جیڑیاں اللہ نے حرام کیتیاں ہوئیاں جنہاں اللہ تعالیٰ نے لوکان دے واسطے حرام ٹھہرایاں وَذَالِكَ دَائِ الْا رَاسِ السَّرَاتِ اور او جیڑا دروازے دے شروع دے وچ دائی ہے جیڑا پکارن بارا ہے وہ ہے کتاب اللہ وہ ہے اللہ دی کتاب وہ اللہ دی کتاب ہے جیڑی لوکان دے واسطے اے راہ موئین کر دیئے اور لوکان دعوت دن دیئے کہ آؤ اسے ہی راہ دے اٹھے چلو اسے ہی راہ نو اختیار کرو جیڑا قرآن مجید چاہ فرمایا وَا تَسِمُوا بِحَبْ لِلَّهِ جَمِعٍّمْ وَلَا تَفَرَّقُوا اے لوکو سارے دے سارے ملکے اللہ دے رسی نو پھار لو اللہ تعالیٰ دے اس راہ نو جیڑا اختیار کر لو اور دیکھو اے دے ویٹا فرقیچ نہ پاؤ تو فرمایا اے او کتاب اللہ ہے جیڑیو راہ نو موئین کر دی ہے لوکانو دعوت دن دی ہے کہ آؤ اسے ہی راہ تے چلو اے ہی راہ مستقیم ہے وَدْدَائِ مِنْ فَوْقِ وَائِذِ اللَّهِ فِي قُلِ قَلْبِ مُسْلِمْ اور او جیڑا دائی ہے جیڑا انسان نو روک دا ہے حرام انہ جیڑا دروازے جیڑے حرام دینے انہ نو کھولنٹوں وہ ادائی ہے جیڑا اللہ تعالیٰ نے ہر شخص دے سینے ویچ پیدا کیتا ہے انو اللہ تعالیٰ نے جیڑی سمجھا دیتا ہے کہ نیکی کی ہے برائی کی ہے فَعَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا اللہ تعالیٰ نے الہامی طورتے ہر شخص دے ویچے تمیز پیدا کر دیتی ہے وہ اچھی طرح جاندہ ہے کہ کیڑی چیز ہے جیڑی کہ اللہ تعالیٰ دی فرما برداری دیئے اور کیڑی چیز ہے جیڑی اللہ دی نافرمانی دیئے وہ کیڑی چیز ہے جیڑی بلائی ہے تو کیڑی چیز ہے جیڑی برائی ہے یہ اچھا حال اللہ تعالیٰ نے ہر شخص دے اندر تمیز رکھی ہے تو انسان جدوں بھی کوئی برائی اختیار کردہ ہے تو وہ دا ضمیر انہوں کہندہ ہے انہوں پکاردہ ہے کہ آؤ باز آجا اگر تو انہوں اختیار کیتا تو تو بھٹک جائیں گا تو نجائز کریں گا تو ظلم کریں گا اور اپنے آپ انہوں جیڑا ہے وہ بیر آرہا ہے وہ کر رہے گا یہ وہ چیز ہے جیڑی اللہ تعالیٰ نے ہر شخص دے اندر بھی اے جذبہ اے جیڑی تمیز پیدا کر دیتی ہے کہ جنہوں اچھی طرح پہچاندہ ہے تو ناچہ جو کوئی شخص بھی اگر کسے دا حق کھاندہ ہے تو وہ لائلمیچ نہیں کھاندہ ہے وہ اچھی طرح جان رہا ہوندہ ہے وہ دا اندر انہوں دس دیندہ ہے کہ واقعی تو اپنا حق نہیں کھا رہا کسے دا کھا رہا ہے تو ظلم کر رہا ہے تو اپنا حق نہیں لے رہا ہے اے ادائی ہے جنہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص دے دل وچ پیدا کر دیتا ہے دل بھی تمیز رکھی ہے تو فرمایا وہ انہوں روک دا ہے یہ ہے وہ چیز جیڑی نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات مستقیم موین کا نواست دس دیتا ہے یہ وہ چیز ہے کہ جنہ دے بارے دس دیا گیا کہ کوئی لوگ جنہ اس رات مستقیم نو اختیار کیتا ہوں کون سن وَمَنْ يُطْعِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَأُلَائِكَ مَا اللَّذِينَ آنَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَائِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ اُولَائِكَ رَفِيقَةَ انہ دی بھی تعریف دست دیتی وہ کیڑے نے جڑے انام یافتہ نے جنہ دی را دا انسان اللہ کولو جڑ ہے را مگن دا وہ نے جنہ اللہ تعالی دی اطاعت کی تی وہ دے رسول دی اطاعت کی تی انہ دوان دی اطاعت تے رہ کے انہ نے اپنی زندگی گزاری اللہ دے بھی احکام مننے تو وہ دے رسول دے احکام بھی مننے اور تیانو پتا ہے کہ اطاعت جڑی ہے اللہ دی اطاعت بھی رسول دی اطاعت دے تابع ہے کہ نبی اقم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سارے راہ معین کی تے اللہ تعالی دی اطاعت جڑا اُدہ حکمونہ نے دیتا اسے کر کے فرمایا جنہیں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے اطاعت کی تی انہیں گویا اللہ ہی دی اطاعت کی تی تو فرمایا اے وہ لوگ نے مہیت اللہ ورسولہ جنہ اللہ دے اطاعت کی تی اور وہ دے رسول داکھا منیا فولائکم اللہ زین آنم اللہ علیہم تے جڑا بھی راہ اختیار کرے گا اور پھر انہ دے نار مل جائے گا جنہ تے اللہ دے انا